آج جانیں گے اس مہان سائنٹسٹ گیلیلیو گیلیلی کے بارے میں جن کے مرنے کے 350 سال بعد تک بھی ان پر بین لگا رہا ایلبرٹ آئنسٹائن اور سٹیون ہوکنگ جیسے سائنٹسٹ بھی جسے اپنا آدرش مانتے تھے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا آپ گیلیلیو کے بارے میں 30 ایسی باتیں جانو گے جو شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنی ہوں گی نمبر 30 18 فروری 1564 کو اٹلی کے مہان پینٹر اور کوئی مکلانجلو کی ڈیتھ ہوئی تھی اور اس سے ٹھیک تین دن پہلے 15 فروری 1564 کو اٹلی کے مہان سائنٹسٹ گیلیلیو گیلیلی کا جن ہوا تھا نمبر 29 جس سال گیلیلیو کی ڈیتھ ہوئی تھی اسی سال سر آئیزاک نیوٹن کا جن ہوا تھا دونوں نے فیزکس کو سٹیڈی کیا نیوٹن نے گیلیلیو دوارہ فیزکس میں کیے گئے کام کو آگے بڑھایا اور اسی لیے کچھ لوگ نیوٹن کو گیلیلیو کا پونت جن بھی کہتے ہیں نمبر 28 میکلانجلو، نیکولو میکی ایولی، فوسکولو، روسینی اور گیلیلیو گیلیلی اٹلی کی ان سبھی مہان ہستیوں کو ایک ہی چرچ میں دفنایا گیا ہے اٹلی کے فلورنس شہر کے بیسلیکہ آف سینٹا کروسی چرچ میں ان سبھی کی قبر ہے اسی لیے اس چرچ کو ٹیمپل آف ایٹالین گلوریز بھی کہا جاتا ہے نمبر 27 ایریسٹوٹل کا کہنا تھا کہ اگر دو چیزوں کو انچائی سے ایک ساتھ نیچے چھوڑا جائے تو ان دونوں میں سے جو بھاری چیز ہوگی وہ ہلکی سے پہلے زمین پر گرے گی گیلیلیو ایریسٹوٹل کی اس بات کو صحیح نہیں مانتے تھے ان کا کہنا تھا کہ بھاری اور ہلکی دونوں چیزیں ایک ساتھ زمین پر آتی ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے گیلیلیو نے پیسا کی منار پر کھڑے ہو کر دو ہلکی بھاری چیزوں کو ایک ساتھ نیچے چھوڑا تھا اور دونوں ایک ساتھ زمین پر گری تھی اب کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ ایسا کرنے کی گیلیلیو نے سوچی تھی ایسا انہوں نے کیا نہیں تھا لیکن گیلیلیو کے ٹائم کے کچھ رائٹرز جنہوں نے گیلیلیو پر لکھا تھا انہوں نے اس کہانی کا ذکر کیا ہے سٹیون ہاکنگ نے کہا تھا کہ موڈرن سائنس کے جنم کے لیے سب سے زیادہ یوگدان گیلیلیو کا ہے وہیں البرٹ آئنسٹائن نے سب سے پہلے گیلیلیو کو فادر آف موڈرن سائنس کہہ کر سمبودت کیا تھا گیلیلیو گیلیلی ایک ایسٹرونمر، انجینئر، فیزیسسٹ، فیلوسفر اور میتھیمیٹیشن تھے گیلیلیو کو فادر آف اوبزرویشنل ایسٹرونمی، فادر آف موڈرن فیزکس، فادر آف سائنٹیفک میتھر اور فادر آف موڈرن سائنس بھی کہا جاتا ہے نمبر 24 گیلیلیو اور ان کی فیملی کا سرنیم پہلے گیلیلی نہیں تھا 14 سینچوری میں گیلیلیو کے ایک انسیسٹر ہوئے تھے جن کا نام گیلیلیو بونییوٹی تھا یہ ایک فیزیشن تھے، ایک یونیورسیٹی ٹیچر تھے اور پولیٹیشن تھے ان کے اونر میں 14 سینچوری کے آخر میں ان کی فیملی نے اپنا سرنیم بدل کر بونییوٹی سے گیلیلی کر لیا تھا سو گیلیلیو بونییوٹی کے فرسٹ نیم پر ہی آگے چل کر ان کی فیملی کا سرنیم گیلیلی بنا نمبر 23 اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گیلیلیو گیلیلی کا جو فرسٹ نیم ہے وہ ان کے پوروج گیلیلیو بونییوٹی کے نام پر رکھا گیا ہے نہیں دراصل میڈ 16 سینچوری تک اٹلی کی ٹسکن فیملیز میں یہ پرمپرا تھی کہ وہ اپنے سب سے بڑے بیٹے کا نام اپنے سرنیم پر رکھ دیتے تھے اس لیے سرنیم گیلیلی سے ہی سائنٹیسٹ کا نام گیلیلیو پڑا ہے نمبر 22 گیلیلیو نے شادی نہیں کی لیکن وہ وینس شہر کی ایک سندر عورت مرینہ گامبا کے کافی قریب تھے اور مرینہ کے ساتھ ان کے تین بچے تھے دو لڑکیاں اور ایک لڑکا نمبر 21 گیلیلیو ایک دھارمک انسان تھے وہ پکے کیتھلی کی سائی تھے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے تین بچوں کی مدر سے کبھی شادی نہیں کی یہ دھرم کے خلاف تھا گیلیلیو نے شادی کیوں نہیں کی اس بارے میں امریکہ کی ایک رائٹر داوہ سوبل اپنی بک گیلیلیوز ڈوٹر میں لکھتی ہیں کہ ان دنوں شادی نہ کرنا سکولرز میں ایک ٹرڈیشن تھا جیسے رینیسنس کے کئی بڑے دگجوں مکلانجلو لیوناردو داوینچی اور نکولس کوپر نکس نے بھی شادی نہیں کی تھی نمبر 20 کیونکہ گیلیلیو کی ڈوٹرز بغیر شادی کے جنمی تھی اس لیے گیلیلیو مانتے تھے کہ ان کی شادی نہیں کی جا سکتی اور وہ سوچتے تھے کہ اگر شادی کرنی بھی پڑی تو ان کو بھاری دہیج دینا پڑے گا گیلیلیو کی انکم اتنی نہیں تھی کہ وہ اتنا دہیج اٹھا پائیں آخر میں گیلیلیو نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کی بیٹیوں کے لیے دھارمک جیون بیتانا ہی صحیح رہے گا اور اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو کونونٹ میں بھیج دیا جہاں انہوں نے اپنی ساری زندگی بیتائی نمبر نائنٹین عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ گیلیلیو نے ٹیلیسکوپ کا وشکار کیا تھا لیکن یہ سچ نہیں ہے پھولینڈ کے ایک شخص تھے جن کا نام ہینس لیپرشے تھا یہ آئی گلاسز بنانے کا کام کرتے تھے ان کو ہی ٹیلیسکوپ کی انوینشن کے لیے کریڈٹ دیا جاتا ہے سن سولہ سو آٹھ میں لیپرشے نے اپنی ٹیلیسکوپ کی انوینشن کو پیٹنٹ کروانے کے لیے اپلیکیشن دی لیکن ہولینڈ سرکار نے سوچا کہ ٹیلیسکوپ جیسی انوینشن کو کوپی کرنا بہت آسان ہے کیونکہ لیپرشے دوارہ دی گئی اپلیکیشن کے کچھ ہی دنوں بعد ہولینڈ کے ایک اور انسٹرومنٹ بنانے والے شخص نے اسی ڈیوائز کو پیٹنٹ کروانے کی کوشش کی دونوں میں سے کسی کے بھی پیٹنٹ کو گرانٹڈ نہیں کیا گیا لیکن کیونکہ لیپرشے کی اپلیکیشن سب سے پہلی تھی اسی لیے انہی کو انوینشن کے لیے کریڈٹ دیا جاتا ہے نمبر ایٹین سولہ سو نو میں گیلیلیو کو ٹیلیسکوپ کے عوشکار کے بارے میں پتا چلا اور انہوں نے خود کا ٹیلیسکوپ بنا لیا انہوں نے پہلے والے ٹیلیسکوپ کے کمپیر میں ایک بیڈر ورچن بنایا اس میں کافی صدھار کرتے ہوئے گیلیلیو نے ٹیلیسکوپ کا عوشکار تو نہیں کیا لیکن ہاں وہ پہلے ایسے انسان تھے جنہوں نے پہلی بار کسی اپٹیکل انسٹریمنٹ کا استعمال آسمانی چیزوں کو سٹڈی کرنے کے لیے کیا تھا نمبر سیونٹین گیلیلیو کے زمانے میں یہ عام وشواش تھا کہ چاند کا سرفیس سمودھ ہوتا ہے گیلیلیو نے ٹیلیسکوپ سے یہ پتہ لگایا کہ چاند کی اس تحس سمودھ نہیں ہے بلکہ اس پر گڑھے اور پہاڑ ہیں اور اس طرح گیلیلیو نے پرانی مانتاؤں کو اکھاڑ پھینکا نمبر سکسٹین تیرہ مارچ سولہ سو دس کو گیلیلیو نے دستاری میسینجر نام سے ایک پستکہ کو پبلش کیا یہ ہسٹری کا پہلا سائنٹیفک ورک تھا جس میں ٹیلیسکوپ دوارہ کی گئی اوبزرویشنز کو دکھایا گیا تھا یہ جو سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ گیلیلیو دوارہ بنائے گئی چاند کے سکیچز ہیں ان کو گیلیلیو نے ٹیلیسکوپ سے دیکھ کر بنایا تھا نمبر ففٹین اٹلی کے فلورنس میں اسٹیٹیوٹو ای میوزیو دی سٹوریا ڈیلا شینزا نام سے ایک میوزیم تھا دس جون دو ہزار دس کو گیلیلیو کے اونر میں اس میوزیم کا نام بدل کر میوزیو گیلیلیو کر دیا گیا نمبر فورٹین گیلیلیو کو ہوئے چار سو سال بیٹھ جانے کے بعد آج بھی گیلیلیو کا ٹیلیسکوپ بچا ہوا ہے یہ فلورنس کے میوزیو گیلیلیو میں رکھا ہے میوزیم میں گیلیلیو دوارہ بنائے گئے دو ٹیلیسکوپ اور اوبجیکٹیو لینس رکھے ہیں انہی سے گیلیلیو نے جوپیٹر پلانٹ کے چار چندرماؤں کو کھو جا تھا نمبر دھرٹین گیلیلیو نے اپنی اوبزرویشنز میں پایا کہ نکولس کوپرنیکس صحیح تھے نکولس کوپرنیکس گیلیلیو سے پہلے 15th سینچوری میں ایک سائنٹیش ہوئے تھے جنہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ یونیورس کا سینٹر سوریہ ہے اور پریتھوی صحیح سارے پلانٹس سوریہ کا چکر لگاتے ہیں گیلیلیو نے بھی کوپرنیکس کی اس تھیوری کو سپورٹ کیا اس سے پہلے لوگ یہی مانتے تھے کہ پریتھوی یونیورس کا سینٹر ہے اور سورج صحیح سارے پلانٹس پریتھوی کا چکر لگاتے ہیں اس وقت کے ایسٹرونمرس نے گیلیلیو کی اس بات کا ویروت کیا 1615 میں اس سارے میٹر کی رومن کیتھلک چرچ نے جانچ کی کیتھلک چرچ نے کوپرنیکس کی تھیوری کو بیتوکی کہہ کر اسے دھرم ویروتی گوشت کر دیا کیونکہ یہ تھیوری بائیبل میں کہی گئی کچھ باتوں کا کھنڈن کرتے ہوئے دکھ رہی تھی نمبر ٹویل 1632 میں گیلیلیو نے ایک بک لکھی تھی اس بک میں گیلیلیو نے اپنی بات کو ڈیفینڈ کیا اس کے بعد گیلیلیو پر مقدمہ چلایا گیا جس میں ان کو دھرمک مانتاؤں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے دوشی پایا گیا نمبر 11 دوشی پائے جانے کے بعد گیلیلیو کو مجبور کیا گیا کہ وہ سبھی کے سامنے اپنا بیان واپس لیں اور کہیں کہ ان کی تھیوری کہ پرتفی سوریا کے چاروں اور گھومتی ہے گلت ہے کہا جاتا ہے کہ جب گیلیلیو نے اپنی گلتی مانی تب وہ بہت دکھی تھے اپنا بیان واپس لینے کے بعد گیلیلیو نے نیچے دیکھتے ہوئے یہ واقعہ کہا اور یہ ابھی بھی گھوم رہی ہے نمبر ٹین گلیلیو کو پہلے تو عمر قید کی سزا سنائی گئی لیکن بعد میں ان کی سزا کو عمر قید سے ہاؤس آریسٹ میں بدل دیا گیا اور کہا گیا کہ وہ اپنی بچی ہوئی ساری زندگی اپنے گھر کے اندر رہ کر ہی بیتائیں گے نمبر نائن بارتولو میں استیوان موریو جو کی ایک سپینش پینٹر تھے گلیلیو کے مرنے کے دو سال بعد انہوں نے گلیلیو کی ایک پینٹنگ بنائی تھی پینٹنگ میں دکھایا گیا ہے کہ گلیلیو جیل کے اندر بیٹھے ہیں مانو وہ کسی گہری سوچ میں ہوں جب انیس سو گیارہ میں اس پینٹنگ کو ریسٹور کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ کسی سوچ میں نہیں بیٹھے ہیں بلکہ وہ ایک ٹک ہو کر جیل کی دیوار پر خودے شبدوں کو دیکھ رہے ہیں دیوار پر لکھا ہے اور یہ ابھی بھی گھوم رہی ہے لیکن اس تصویر میں ان شبدوں کو نہیں دیکھا جا سکتا نمبر ایٹ گلیلیو نے اپنے انتیم سال اپنے گھر میں نظر بند رہ کر بیٹھائے اس دوران انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت اپنی بک لکھنے میں لگایا جس کا نام تھا ٹو نیو سائنسز ان پر لگے بین کے چلتے وہ اٹلی میں تو اپنی بک کو پبلش نہیں کر پائے لیکن ان کی بک سولہ سو اٹیس میں ہولینڈ میں پبلش ہوئی نمبر سیون ہاؤس اریسٹ کے دوران گلیلیو کے کئی چاہنے والے ان سے ملنے آتے تھے ان سے ملنے آنے والے لوگوں میں یوروپ کی دو بڑی ہستیوں کا نام بھی شمار ہے فیلوسفر تھومس ہوپس اور پویٹ جون ملٹن یہ دونوں گلیلیو کے ہاؤس اریسٹ کے دنوں میں ان سے ملنے آئے تھے نمبر سکس سن سولہ سو اٹیس میں گلیلیو کمپلیٹلی بلائنڈ ہو چکے تھے اور اس کے ٹھیک چار سال بعد آٹھ جنوری سولہ سو بیالیس کو ان کی ڈیتھ ہو گئی نمبر فائیو گلیلیو کی مریتیو کے بعد تسکنی شہر کے نواب نے چاہا کہ گلیلیو کو فلورنس کے بیسیلکہ آف سینٹا کروسی چرچ میں دفنایا جائے جہاں گلیلیو کے فادر کی بھی قبر تھی لیکن ایسا نہیں ہو سکا وہاں کے پوپ نے اس بات کا ویروت کیا کیونکہ کیتھلک چرچ نے گلیلیو کو دھارمک وشواشوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے سزا سنا رکھی تھی اس لیے گلیلیو کو چرچ کے پاس ہی کہیں اور دفنایا گیا لیکن گلیلیو کے مرنے کے قریب ایک سنچوری بعد سترہ سو سینٹیس میں چرچ کے اندر گلیلیو کی یاد میں ایک سمارک بنایا گیا اور اسی دوران گلیلیو کے افشیش کو نکال کر چرچ میں دفنا دیا گیا نمبر فور گلیلیو کا شب نکالنے کے بعد اسے پھر سے دفنانے سے پہلے ان کے شریر سے ان کی تین انگلیاں اور ایک دانت نکال لیا گیا ان میں سے گلیلیو کی ایک انگلی فلورنس کے میوزیم میں رکھی ہے نمبر تھری میوزیم میں گلیلیو کی انگلی کو ایسے رکھا گیا ہے مانو وہ روم کی طرف اشارہ کر رہی ہو وہی روم جہاں گلیلیو پر مقدمہ چلایا گیا تھا نمبر ٹو 1989 میں ناسا اور جرمنی کی ایک ٹیم نے جوپیٹر پلانٹ اور اس کے مونز کو سٹڈی کرنے کے لیے ایک سپیس کرافٹ لونچ کیا گلیلیو گلیلی کے سممان میں سپیس کرافٹ کو گلیلیو نام دیا گیا نمبر ون 1992 میں یعنی گلیلیو کی مریتیو کے ٹھیک 350 سال بعد کیتھلک چرچ کے پوپ جون پول نے یہ مانا کہ گلیلیو صحیح تھے پوپ نے کہا کہ گلیلیو کے کیس میں چرچ سے گلتی ہوئی تھی چرچ نے ان کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا سو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر کر دینا اور ہسٹری سے جڑی ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دینا سو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں